بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی آج کا ہمارا ٹوپک قیامت سغرہ اور قیامت قبرہ میں فرق دوستو میں اپنے سامائین پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تمام الہامی مذاہب میں جہاں ایک بڑے روز حساب یعنی قیامت قبرہ کا تصور پھیلا ہوا ہے وہاں ساتھ ہی ساتھ قیامت سغرہ کا ذکر بھی موجود ہے پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھا گڑے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی اس نے اس ازدہ یعنی پرانے سام کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر ہزار برس کے لیے باندھا اور اسے اتھا گڑے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ ہزار برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمران نہ کرے اس کے بعد ضروری ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے پھر میں نے تخت دیکھی اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپت کی گئی اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسو کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کٹے گئے تھے اور جنہوں نے نہ تو اس حیوان کی پرستش کی تھی اور نہ اس کے بد کی اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتے اور ہاتھوں پر لی تھی وہ زندہ ہو کر ہزار برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہ ہی کرتے رہے اور جب تک ہی ہزار برس پورے نہ ہو لیے باقی مرد زندہ نہ ہوئے پہلی قیامت یعنی قبروں سے اٹھایا جانا یہی ہے مبارک اور مقدس ہے وہ جو پہلی قیامت میں شریک ہو یوہنا عارف کا مکاشوہ باب 21 آیات 1 سے 6 اسی طرح قرآن پاک بھی دو قیامتوں کا ذکر کرتا ہے یعنی ایک قیامت سغرہ اور دوسری قیامت قبرہ واقعہ ہوگی چونکہ عوام الناس میں صرف ایک قیامت کا تصور پایا جاتا ہے اس لئے ان دونوں کے بارے میں موجود قرآنی آیات کو بغیر فرق سمجھے صرف ایک یعنی آخری بڑی قیامت سمجھ لیا جاتا ہے قرآن کوئی واضح نشانی پیش نہیں کھتا جس کی مدد سے یہ فرق کیا جا سکے کہ کونسی آیت سے مراد پہلے والا یا آخری والا یوم حساب ہے دوستو قرآن کے مفسرین نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ ساری آیات کو آخری بڑے یوم قیامت پر مبنی قرار دے دیا جبکہ یہ کوئی اچھا حل نہیں ہے ہمارے پاس قرآن پاک سمجھنے کا ایک اور مصدقہ ذریعہ موجود ہے جس کی جانب رجوع کرنے کا خود اللہ تعالی نے اپنی لاریب کتاب میں حکم دیا ہے اگر تم نہیں جانتے تو اہل الزکر یعنی اہل بیت رسول سے پوچھ لو سورہ نحل آیت 43 سورہ انبیاء آیت 7 تفسیر صافی صفحہ نمبر 277 بہوالا کافی تفسیر عیاشی تفسیر کمی جب ہم اس وسیلے کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں احادیث کا ایک کثیر مجموعہ ملتا ہے جو نہ صرف دو قیامتوں کا نظریہ پیش کرتا ہے بلکہ ان دونوں کے مابین خطے امتیاز بھی قائم کرتا ہے متعدد احادیث ظاہر کرتی ہیں کہ قیامت سورہ کے قرآن پاک میں بہت سے نام دیئے گئے ہیں جو آگے آئیں گے ان میں سے کچھ نام دونوں قیامتوں کے لئے مشترکہ ہیں آئمہ تاہرین علیہ السلام نے صاف طور پر ان کی وضاحت فرمائی ہے دو آخری ایام کے تصور کے ساتھ قرآن پاک کی اس بارے میں بہت سی آیات کو بہ آسانی سمجھا جا سکتا ہے ذہن میں آخری ایک یوم کا تصور رکھ کر ہم تخلیق آدم کے موقع پر اللہ تعالیٰ اور شیطان کے مابین ہونے والے اس مقالمے کو نہیں سمجھ سکتے جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو اس نے آخری قیامت کے دن تک مولد کی ترخواست کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اس مطالبے کو رد کر دیا اور اسے ایک وقت معلوم و مقصوص تک مولد دی گئی اس کا مطلب ہے کہ دو قیامت دیں ایک تو آخری ہے اور دوسری وہ ہے جس تک شیطان کو مولد دی گئی ہے اسے قیامت سورہ کے بعد زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہوگی اور اسے مار دیا جائے گا تاکہ وہ خدا کے محبوب لوگوں کو مزید تکلیف نہ دے سکے اسلام کے علاوہ دیکھر مذائب میں ہے کہ اسے زنجیروں سے جکڑا جائے گا جبکہ اسلامی کتب ظاہر کرتی ہیں کہ اسے موت دے دی جائے گی قیامت سورہ کے نام یہ ہیں یوم الدین یوم اللہ یوم شہاد یوم خروج یوم قیوم روح یوم حساب کاریہ آزفہ حق کا ساہتہ یوم جمع یوم ملاک یوم جمع المیاد یوم رجت یوم عذاب الدنیا یوم معود آخرہ یوم جزا یوم الزلزلال خاشیہ یوم مبلیل سرائیر یوم العظیم دوستو گسچدہ وضاحت ضروری تھی کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم قیامت قبرہ پر یقین نہیں رکھتے قیامت سکرہ کی حقیقی وجوہات تو اللہ تعالیٰ ہی پہتر جانتا ہے لیکن جو کچھ ہم بیان کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر شروع سے تمام بیعہ کے عدوار کا جائزہ لیا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالعموم شروع ہی سے لوگ تین گروہ میں منقسم رہے ہیں نمبر ایک وہ لوگ جو انبیاء پر امان رکھتے تھے اور انہوں نے قربانیاں دی نمبر دو وہ لوگ جنہوں نے ان کی مخالفت کی اور ان پر ہار قسم کی عذیت روا رکھی نمبر تین وہ لوگ جو غیر جانبدار رہے ہیں یعنی انہوں نے نہ تو انبیاء کی حمایت کی اور نہ مخالفت ان کی زنگی کے مسائل لینے اپنے دور کے انبیاء کے حضور جانے کی اجازت ہی نہیں کی اسی گروپ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو دور دراج کی علاقوں میں رہ رہے تھے اور پہنچ نہ سکتے تھے حتیٰ کہ وہ اپنے دور کے انبیاء کے بارے میں جانتے تک نہ تھے مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اسرائیل، اردن، شام، عراق، ترکی اور روم کے جزوی علاقوں تک محدود رہی تھے مشرق بیت، چین، تیوان، کوریا، جپان، بہارت، نیپال وغیرہ اس سے محروم رہے تھے یہی کچھ پاک پرغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں ہوا تھا کہ آپ کی تئیس سالہ تبلیغ صرف عرب تک تھی امریکہ، روس اور دیگر مبالک ان سے کچھ استفادہ نہیں کر سکتے تھے اس لئے ایسے مبالک کے رہنے والوں کو غیر جاندار کے طور پر لیا جاتا ہے لہٰذا تک قیامت سغرہ کا دن خاص طور پر اسی گروپ کے لئے رکھا گیا ہے اس دن دیکھر دونوں گروپوں کو بھی بلائے جائے گا مگر صرف تھوڑے عرصہ کے لئے ظالمین اور مظلومین دونوں کو بلائے جائے گا اور ظالمین سے انتقام لیا جائے گا اور ظالمین کو مظلومین کے حوالے کر دیا جائے گا قرآن پاک فرماتا ہے اور ان سے لڑو اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا اور ان کو رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا یعنی فتح دے گا اور ایماندار لوگوں کی دلوں کو شفاہ ٹھنڈک دے گا اور ان کے قلوب سے غیض و غضب دور کر دے گا سورہ الطوبہ آیات چودہ پندرہ مومن صالح انتقام کو دے کر خوش ہوگا وہ بدکار شریعت کے خون سے اپنے پاؤں ترک کرے گا تب لوگ کہیں گے یقیناً صادق و صالح کے لیے عجر و عنام ہے بے شک وہ خدا یا جو زمین پر عدالت کرتا ہے زبور باب اٹھاوان آیات دس کیارہ اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بہتیرے جاگ اٹھیں گے بعض حیات عبدی کے لیے اور بعض رسوائی وہ زدلت عبدی کے لیے دان ایل باب بارہ آیت دو اور تم شریروں کو پامال کرو گے کیونکہ اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راک ہوں گے رب اللہ فاج فرماتا ہے ملاکی باب چوہر آیت تین یہ ظاہر کرنے کے لیے بہت سے حوالے دیے جا سکتے ہیں کہ قیامت سکرہ لوگوں کی ایک مقصود جماعت کیلئے ہیں جبکہ قیامت ایک عبرہ آخری یوم احساب ساری مخلوق کیلئے ہوگا یہ وہ تصور ہے جو تمام زندہ مضاہم میں موجود ہیں دوستو آخر میں میں شکریہ دا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد چافر الزمان نقفیہ بخاری سبکار تامیز اللہ تعالیٰ کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مہود الرسل یعنی دنیا کا آخری مسئلہ آزم سے پیش کیا ہے آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ جل اللہ جل یا ولی المسلیین اللہ جل اللہ جل یا جوم الاسعاب عجر اللہ تعالیٰ فرجت وصلوات اللہ علیہ کا یا رب محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فرجعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم